جمعہ کشمیر جمہوریت میں عوام خوش اور حکمران پریشان ہونے چاہیے لیکن جمعہ کشمیر میں عوام پریشان اور حکمران خوش و خرم ہیں آریگام خان صاحب میں عوامی جلسے سے خطاب کے دوران عمر عبداللہ نے کہا کہ ال جی اندزامیہ جب ملاقات ہی نہیں دیتی تو ملنے کا سلسلہ بھی روک دیا اور بھارت اور پاکستان کے حالات میں کوئی فرق نہیں وہاں عمران خان کی گرفتاری ہوتی ہے تو یہاں بھی اپوشن کے پیچھے ای ڈی اور سی بی آئی لگی ہے الیکشن کب ہوں گے ہماری ترجیح نہیں البتہ جمعہ کشمیر کی مصیبت اسے ملکی اپوشن کو آگاہ کرنے گئے بی ڈی بی صدر مہبا مفتی کا بیان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کا استقبال ہے نیوز ایٹ سکس میں آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایٹ سکس اپنے میزبال میر ہلال ہانجوری کے ساتھ نیوز ایٹ سکس میں آج مختلف سیاسی سرگریوں کے حال و احوال سے آپ کو آگاہ کریں گے اور آپ کو سب سے پہلے ڈلی کے وہ مناظر دکھالے کی کوشش کریں گے جہاں پر آج جمعہ کشمیر سے گیا ہوا تیرہ نفری ایک وفد مختلف سیاسی رہلماؤں اور مختلف سیاسی جماعتوں کے سربران کے ساتھ ملاقی ہوا شرط پوار سے لے کر نتیش کمار اور نتیش کمار سے لے کر دیگر لیڈران کے ساتھ جو یہ ملاقات ڈلی کے اندر ہوئی ہے یہ وفد جو جمعہ کشمیر سے گیا اس کی سربراہی ڈاکٹر فاروق عبداللہ کر رہے تھے اور جمعہ اور کشمیر کے کئی سارے لیڈران اس وفد میں شامل تھے اور اس وفد میں چاہے پی ڈی پی ہو نیشنل کانفرنس ہو سی پی آئی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ شیوسینا ہو جمعہ کے مختلف لوگ جس میں کچھ سیاسی اور گیر سیاسی لوگوں کی شرکت بھی دیکھی جا سکتی ہے محمد مزفر شاہ عوام نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر ہے سینئر نائب صدر ہے وہ بھی اس میں ہیں سرجید سنگھ چاڑک جو ہے وہ بھی نظر اس میں آ رہے ہیں تو اس طرح سے کئی جو لیڈران ہے جمعہ کشمیر کے وہ دلی کے اندر مختلف سیاسی رہنماؤں کے سربراہان سے ملاقی ہوئے اور انہیں جمعہ کشمیر کے لوگوں کی مصیبتوں کے حوالے سے آگا کیا جمعہ کشمیر کے لوگ کس طرح سے جی رہے ہیں یہاں نوکریوں کا کیا کچھ حال ہے یہاں پر کانٹریکٹس کیسے دوسرے لوگ کو دوسرے ریاستوں کے لوگ کو دیے جا رہے ہیں یہاں پر لوگوں کی سنی نہیں جاتی ہے یہاں پر کیسے افسر شاہی ہو رہی ہے اس حوالے سے مرکزی لیڈرشپ کو آگا کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنی اپنی لیول پر میڈیا سے لے کر آئیوان تک جمعہ کشمیر کے مسائل کو ابھارے یہ مقصد تھا ان لوگوں سے ملنے کا اگر بعد میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی صدارت میں جو یہ میٹنگ ہوئی ہے تو اسی دوران یہاں پر ایک جوائنٹ میمورینڈم بھی سائن کیا گیا جس میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے ساتھ ساتھ ملک ارجن کھڑگئی بھی ساتھ شامل تھے اور بھی دوسرے جو لیڈران ہیں ان کے دستخد بھی پائے جا رہے ہیں اور یوہی جوائنٹ میمورینڈم جو ہے یہ پھر الیکشن کمیشن سے ملاقات کے لیے جب ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی صدارت میں وفت گیا تو انہوں نے وہاں پر یہ میمورینڈم پیش کیا جس میں ناشنل پارٹیز کے لیڈران اور سربراہان کی جانب سے دستخد شدہ میمورینڈم کو الیکشن کمیشن کو سپرد کیا گیا یا الیکشن کمیشن کو ایک ہی درخواست کی گئی ہے کہ سال دوہزار چودہ کے بعد اسمبلی چناؤ جمہ کشمیر کے اندر نہیں ہوئے ڈیلیمنٹیشن مکمل ہو گیا ہے تمام طرح کی جو چیزیں ہیں وہ مکمل ہو گئی ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ جمہ کشمیر کے لوگوں کو عطاب اور عذاب کا شکار بنا رہے ہیں کیا وجوہ بات ہے کہ جمہ کشمیر کے اندر الیکشنز نہیں ہو رہے ہیں یہ سوالات تھے جو لیڈران نے الیکشن کمیشن سے پوچھے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے ڈاکٹر فاروق عبدالا کے بقول ان کے معاملات بگور سنے اور اس کے بعد اتمنان کا اظہار کیا ڈاکٹر فاروق عبدالا نے بھی یہ کہہ کر کہ الیکشن کمیشن نے ان کے معاملات ان کے مطالبات کو سنا اور اس کے بعد انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ہاں ہم بھی اب اس حوالے سے جو ہے کوئی پیش رفت کریں گے اور ہم بھی دیکھیں گے حالانکہ سوال پوچھا گیا ڈاکٹر فاروق عبداللہ سے کہ کیا آپ نے اس طرح کی کوئی درخواست یا اس طرح کا کوئی مانگ یا اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ رکھی ہے کہ کرناٹکہ کے ساتھ جمع کشمیر کے الیکشن بھی کرائے جائیں تو ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ ہم نے وہ کچھ نہیں کہا ہم نے کہا کہ ہمارے مطالبہ یہ ہے کہ الیکشن کیوں نہیں کرائے جاتا ہے جمع کشمیر کے لوگ مصیبت زیادہ ہے جمع کشمیر کے لوگ پریشان ہیں تو اس وجہ سے ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے باہر آ کر میڈیا کی نمائنوں کے سوالوں کا کس طرح جواب دیا آئیے دیکھتے ہیں سرکار بھی کہہ رہی ہے سب میمبرز نے کہا کہ جب سرکار یہ کہہ رہے ہیں کہ سب وہاں ٹھیک ہے اور ڈی ٹوینٹی کی میٹنگ بھی ہو رہی ہے تو الیکشن کیوں نہیں ہو رہا ہے انہیں کہہ سب ہم بہت جلدی اس کی طرف توجہ دیں گے اور وہاں الیکشن کرنے کی ضرور کریں ہم نے کہا کہ کس کے ساتھ چناو کرانے چاہیے ہم نے ان سے گزارش کیا کہ چناو کرائے بس ہمیں اس کوئی ہم نے نہیں کہا ہم نے کہا جب سرکار جلدی ہو سکے وہ کریے کہ جمع کارٹک پاسس وہاں شروع ہو سکے اور لوگوں کی مشکلیں دور ہو سکے یقین دیا نہیں ہے انہیں کہا کہ ہم بلکل اسی طرف دیکھ رہے ہیں اور بہت جلدے جلد اس کا ہم لوگ شویدام کریں گے سب سے پہلے پور راجے کا درجہ ملنا چاہیے دیکھیں وہ دونوں چیزیں گھٹھی ہیں کچھ چیز الگ نہیں ہے کبھی آپ نے سنا ہے کسی سٹیٹ کو یوٹری بنانا ہماری بدنسوی بھی ہے بدقسمتی ہے یہ کانسٹوٹن ہونے کے باوجود بھی ایک ریاست کو آپ یوٹی بنا رہے ہیں ہم نے تو سنا تھا کہ یوٹی کو سٹیٹ بنایا تھا ایک ذمہ داریہ اب الیکشنل کمیشن کی بنتی ہے کہ وہ جمعہ کشمیر کے اندر الیکشن کراتے ہیں کیونکہ ایک طرف سرکاری کہتی ہے کہ جمعہ کشمیر کے اندر سب کچھ ٹھیک ٹاک ہے سرکاری یہ کہتی ہے کہ جمعہ کشمیر کے اندر ماحول پرامن ہے سرکاری کہتی ہے کہ جمعہ کشمیر کے اندر ملٹنسی اب جو ہے وہ اس کا لیول بہت کم ہو گیا ہے جب سب کچھ ٹھیک ہے موسم بھی ٹھیک ہو گیا تو پھر کیا بہانہ بنتا ہے کہ ابھی تک الیکشن نہیں کرائے جائے یہ تو ایسا سوال ہے جو ہم نہیں بلکہ جو سنجیدہ طبقہ ہے اس سماج کا اس ملکہ وہ ضرور الیکشن کمیشن سے بھی پوچھتا ہے وہ ضرور وقت کی حکومت سے بھی پوچھتا ہے لیکن جواب کہیں سے نہیں ہے نظر آرہ آپ کو یادی ہوگا کہ چیف الیکشن کمیشنر آف انڈیا کی جنب سے پچھلے باری جو باتچیت ہوئی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ دو ہی چیزیں ہیں ایک سیکیورٹی اور موسم یہی دو چیزیں ہیں جب موسم ٹیک ہو جائے گا تو ہم الیکشن کرنے کے اہل ہو سکتے ہیں جب سیکیورٹی کے لیے سرکار کنزنڈ دے گی تو اس کے بعد بھی ہم اس پہ ویو لے سکتے ہیں نہیں یہی دو چیزیں ہیں باقی سارا مراحل جو ہے باقی جتنے بھی عمل ہے وہ مکمل ہو گئے لیکن سرکار سیکیورٹی کو لے کر ابھی تک تو پوزیٹیو ہی اپروچی اپنا رہی ہے اور کہتی ہے کہ یہاں سب کچھ ٹھیک ٹھیک ہے اور سرکار بول بھی نہیں سکتے ہیں کہ ابھی یہاں پر حالات ٹھیک نہیں ہیں کیونکہ اگر سرکار نے ایسا کچھ بول دیا تو وہ اپنی ہی پالسیز کا انڈو کر رہی ہیں دوسری جنب موسم بھی اب خوشگوار ہو رہا ہے آپ دیکھنے والی بات ہوگی کہ الیکشن کا اعلان کب کیا جائے گا بات محبو مفتی کی کرتے ہیں جو محبو مفتی سے کئی سارے میڈیا نمائندوں نے سوال پوچھا اور کمپیریزن کرانے کی کوشش کی گئی پاکستان اور بھارت کے ساتھ حالانکہ ملک کے اندر بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھارت کا کمپیریزن پاکستان کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا لیکن جب یہی سوال محبو مفتی سے پوچھا گیا اور انہیں سیچویشن سامنے رکھ دی گئی ہے تو محبو مفتی نے کہا کہ بھارت اور پاکستان کے حالات مختلف نہیں ہیں یہاں بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے وہی پاکستان کے اندر بھی ہو رہا ہے یہ محبو مفتی کہتی ہے کیونکہ محبو مفتی نے کہا کہ وہاں اگر عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں وہاں کی سرکار تو یہاں بھی نرسی مراو جی کو جیل میں بند کیا گیا تھا ویسے یعنی محبو مفتی کہتی ہے ویسے تو قانون کی بات تھی لیکن یہاں ایڈی اور سی بی آئی کا جس طرح سے گرد استعمال ہو رہا ہے اپوزشن کے لیڈران کو بند کر دیا جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں ابھی ایسی کوئی نئی چیز نہیں ہو رہی ہے جو ہمارے ملک بھارت کے اندر نہیں ہو رہی یہ محبو مفتی کا کلام ہے یہ محبو مفتی کا کہنا ہے محبو مفتی نے الیکشن سے متعلق بھی ایک سوال کا جواب دیا انہیں کہا الیکشن کب ہوں گے وہ ہماری ترجی نہیں ہے البتہ ہمارے نمائندے دلی گئے ہیں وہ یہی بتانے کے لیے گئے ہیں کہ سال 2019 کے بعد ہمیں کتنی مشکلات ہو رہی ہیں یہاں نوکریوں میں داندلیاں ہو رہی ہیں ٹھیکے باہر کے لوگوں کو دیے جا رہے ہیں 2019 سے لے کر آج تک انڈسٹریل سیکٹر تباہ ہو کر رہ گیا ہے جمہو کا کاروبار بھی ٹھپ ہے کشمیر کا کاروبار بھی ٹھپ ہے یہ ساری داستان یہ ساری رداد سنانے کے لیے وہ ملک کے عوام یا جو عوام کی نمائندہ جماعتیں ہیں ان کے پاس جا رہے ہیں تاکہ ملک کے اندر ایک آواز اٹھے اور جو لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جمہو کشمیر کے اندر سب کچھ ٹھیک ہے وہ آواز ہم بھی ان کے مخالف میں اٹھانا چاہتے ہیں اگر وہاں پر عمران خان کو بند کرنا چاہتے ہیں جو ایکس پرائم ڈسٹر ہے آپ کو یاد ہوگا نرسیمہ راو جی وہ بھی جیل گئے ہمارے یہاں اور یہ تو قانون کی بات ہے مگر ہمارے یہاں تو اس وقت جو ہو رہا ہے جو ایڈی اور سی بی آئی کا جس طرح سے غلط استعمال ہو رہا ہے جو اپوزشن کی لیڈرز کو جیلوں میں ڈال دیا جائے جیسے سسوگیا کی بان کر لیں یہ جو کہ قویتہ کی بات کریں جس کو بلائیا گیا ہے یہ لالو پرساد یارو کی بات کریں شو سن ہے کہ جتنے بھی اپوزشن لیڈرز ہیں ان کو جیلوں میں ڈال دیا جائے رہا تو یہ تو مجھے لگتا ہے کوئی پاکستان میں کوئی نئی بات نہیں ہو رہی ہے جو یہاں نہیں ہو رہی ہے دیکھیں مجھے الیکشن کب ہو کیا ہو جہاں ہمارے مشکلات ہیں جمہو کشمیر میں خاص کر دو ہزار انیس کے بات تو ہمارے بھی ریپریزنٹیٹو گئے ہیں رین صاحب جنرل سیکٹری ہمارے یہ بتانے کے لیے کہ جمہو کشمیر میں دو ہزار انیس کے بعد کتنی مشکلات ہیں لوگوں کو کتنا یہاں پر سپرشن ہے کتنی یہاں پر نوکریوں میں داندلیاں ہوتی ہیں کتنا یہاں پر جو کانٹریکٹ سے باہر کے لوگوں کو دیے جاتے ہیں یہاں کی جو لوگوں کی جو جو ریت ہو باجری ہو جو لکر ہو کانٹریکٹس باہر کے لوگوں کو دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ آج تک دو ہزار انیس سے لے کے آج تک کوئی بھی آوٹسائیڈر نے یہاں انڈسٹری سیٹ اپ نہیں کی کوئی اس سے ایمپلائیمنٹ نہیں ملی تو یہ ساری پرابلمز ہماری خاص کر اگر آپ جمہو کو دیکھیں جمہو میں دربار مو بند ہونے کے بعد جمہو کا جو مارکٹ کا جو یہاں پر ہے وہ بلکل تھپ ہو گیا ہے بیٹ گیا ہے ایکانومیاں کی ٹھپ ہو گیا ہے اور جمہو میں سب سے زیادہ بہت محبو مبتی یہ سنا رہی تھی انگلیوں پہ یہاں تک کی گن رہی تھی کہ کس طرح کس طرح سے جمہو کشمیر کے اندر لوگوں کے ساتھ عطاب کے ساتھ پیش آیا جا رہا ہے عطاب پر شکار لوگوں کو بنایا جا رہا ہے اور انہیں کہا کہ یہی فریاد لے کر ہم ملک کی مختلف سیاسی جماعتوں کے لیڈران کے ساتھ مل رہے ہیں تاکہ وہ بھی ہماری آواز کے ساتھ آواز اٹھائے تاکہ جو سرکار کا یا ان کے کہنے کے بکول بی جی بی کا پروپاگینڈا ہے اس کا توڑ کیا جائے آج عمر عبدالعہ بھی اسی چیز کو لے کر خان صاحب بڑھ گام کے آری گام علاقے کے اندر تھے دراصل یہاں پر ایک پارٹی کا کنمنشن تھا اور اس میں صحفتین بٹ سے لے کر عبدالرحیم راتر علی محمد ساغر اور ناصر اسلام بانی کے علاوہ ناشنلل کارڈنر سے وابس تا سرکردہ لیڈران یہاں پر موجود تھے اس موقع پر عمر عبدالعہ نے کہا کہ یوں تو جمہوریت کے اندر عوام خوش ہونی چاہیے اور جو حکمران ہیں انہیں پریشانی ہونی چاہیے انہیں یہ پریشانی ہونی چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں کیا اس سے لوگ مطمئن ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ سال دوہزار انیس کے بعد جنوہ کشمیر کے عوام کے چہرے چہرے سے خوشی غائب ہو گئی ہے جبکہ عوام کے بجائے حکمران بہت ہی خوش و خرم نظر آ رہے ہیں یہ عمر عبدالعہ کہتے ہیں عمر عبدالعہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب سے یہاں مرکز کی کمانڈ رہی ہے تب سے عوام پریشان اور حکمران خوش نظر آ رہے ہیں کسے بھی دفتر میں آپ جائیے کسے بھی آرہ آپ سر کو دیکھئے بہت ہی مطمئن اور خوش و کرم ہوتا ہے یہ عمر عبدالعہ کہتے ہیں جنوریت میں لوگوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے حکمران ہیں ان کو پریشانی ہونا چاہیے ان کو پریشان ہونا چاہیے کہ کیا ہمارے لوگ خوش ہیں کیا لوگ تکلیف میں ہیں اگر لوگوں کو کچھ تکلیف ہے تو اس کو ٹن کیسے کیا جا سکتا ہے اگر لوگ ناراض ہیں تو کس وجہ ناراض ہیں ان کی ناراضگی کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے لیکن لگاتار اگر آپ دیکھیں جہاں پہ بھی افسر دفتر میں بیٹھے ہوں گے مطمئن خوش کیونکہ ان کو کوئی پریشانی نہیں اگر کوئی پریشان ہے وہ جہمہ کشمیر کا باش اندار ہے جہاں دیکھو حکومت کے فیصلے لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے عمر عبداللہ کے علاوہ یہاں پر دیگر لیڈران نے بھی خطاب کیا سیف الدین بڑھ تھے ناصر اسلمانی تھے عبد الرحیم راتر تھے علی محمد ساغر تھے علی محمد ڈار صاحب یہاں پر تھے اور بھی لیڈران تھے جنہوں نے یہاں پر تقریر بھی کی اور ان کی موجودگی بھی یہاں پر نظر آ رہی تھی لیکن بعد میں جب عمر عبداللہ کے ساتھ میڈیا کے لوگ انہوں نے سوال پوچھے تو ان کے جوابات وہ عمر عبداللہ نے کچھ اس طرح دیا انہوں نے کہا کہ یہ شاید سب سے لمبا عرصہ رہا ہے کہ جب سال دوہزار چودہ کے بعد یہاں اسمبلی الیکشن نہیں ہو رہے ہیں الیکشن کا اعلان الیکشن کمشن کو ہی کرنا ہے سرکار اعلان نہیں کرتی ہے اگر سرکار اعلان کرتی الیکشن کی تو ہم سرکار سے ہی ملتے پھر الیکشن کمشن کو ملنے کی ضرورت نہیں تھی انہوں نے کہا کہ جمعہ کشمیر میں ہمیں حکومت سے ملنے کا ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے یعنی الڈی اندیزامیت سے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے عمر عبداللہ کے بقول کیونکہ وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں جمعہ کشمیر سرکار صرف عبام کو پریشان کر رہی ہے اگر ہم نے کبھی سرکار سے ملنے کی خواہش بھی کی یا کوشش بھی کی تو ہمیں ملنے کا وقت ہی نہیں دیا گیا یہ عمر عبداللہ کا گلا ہے الڈی منوش سنہ سے انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ہم نے بھی ملنے کی نتوقع کی ہے اور نہ ہی کوئی سلسلہ جوڑا ہے اور عمر عبداللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ سب لوگ رہا ہو جائیں جنہیں الگ الگ جیلوں میں بند کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ انجنئر رشید کے علاوہ بھی لوگ ہیں جو بند ہیں ہم چاہتے ہیں کہ سب رہا ہو جائیں ایلیکشن کا اعلان گورنن نہیں کرتے ایلیکشن کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ ایلیکشن کمیشن کا ہوتا ہے اگر اگر پرائی مینسٹر موڈی کو ایلیکشن کا اعلان کرنا ہوتا ہم پرائی مینسٹر سے ملتے اگر ایلیکشن کا اعلان ہوم مینسٹر کو کرنا ہوتا ہم ہوم مینسٹر سے ملتے لیکن ایلیکشن کا اعلان ایلیکشن کمیشن کرتی ہے اسی لئے وہ ایلیکشن کمیشن کو ملنے اور جب ہم نے کبھی گورنمنٹ سے ملنے کی کوشش کی گورنمنٹ نے ہمیں ٹائم دیا نہیں تو اب ہم نے ملنا ہی بند کر دیا کوئی فائدہ نہیں اب ہم آپ لوگوں کے ذریعے جو ہے اپنی بات ان تک پہنچاتے ہیں بہت لوگ بند ہیں آپ صرف انجنیر رشید کی کیوں بات کرتے ہو بہت سے ایسے بند ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ سارے ریلیس ہو جائیں اتنے نوجوان ہیں جو بند ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ سارے جو ہے اپنے گھر واپس آجا اس لئے تو میں نے کہا کہ ہم جمہور کشمیر سے پی ایسے کا قانون ہاتھا ہے نا ہم نے کہاں پہ دکھا دیا کہاں پہ ہمارے کہنے اور کرنے میں فرق رہا وہ یہی لوگ ہیں آپ جو کھلے عام اور بند کمروں میں بی جے پی کی مدد کرتے ہیں ہم تو کھلے ہم کہتے ہیں کہ ہم بی جے پی کو روکنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں بی جے پی کی حکومت بنے چلے اس کے بعد ہم غلام نبی آزاد کا ذکر کرتے ہیں غلام نبی آزاد آج شوپیاں کے اندر تھے اور غلام نبی آزاد نے ماجودہ سرکار کی پیڑ تھپ تھپ آئی ہے کیوں تھپ تھپ آئی ہے وہ بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے دراصل غلام نبی آزاد جب یہاں پر تقریر کر رہے تھے تو تقریر کے بعد غلام نبی آزاد سے کچھ میڈیا نمائندوں نے سوالات پوچھے اور سوال کا اور انہیں جواب بھی دے دیا غلام نبی آزاد نے تقریر کے دوران بھی ماجودہ سرکار کی یہ کہہ کر پیڑ تھپ تھپ آئی ہے کہ جمع کشمیر کے اندر ملٹنسی کا گراف کم ہو گیا ہے غلام نبی آزاد نے کہا کہ جمع کشمیر کے اندر ملٹنسی کم ہو گئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ غلام نبی آزاد کا کہنا ہے انہیں کہا کہ یہ کریڈٹ ماجودہ سرکار کو جانا چاہیے اور اس لیے میں اس کا اعتراب بھی کرتا ہوں کیونکہ یہ ہوا ہے لیکن غلام نبی آزاد یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جمعہ کشمیر میں بے روزگاری ہے لوگ مسئیبتوں کے شکار ہے البتہ میلٹنسی کا گراف جو ہے وہ کم ہو گیا ہے گیونٹنسی میں فرق آ گئی ہے انہوں نے کہا کہ آپ جب کی میلٹنسی کم ہو گئی ہے اب کہیں اکا دکا واقع ہو رہا ہے تو اس کے بعد سرکار کو چاہیے کہ یہاں جمعہ کشمیر کے اندر الیکشن بھی کرائے جب سب کچھ ٹھیک ہیں تو پھر الیکشن بھی کرائے یہ آزاد صاحب کا کہنا ہے آزاد صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ال جی کے بیان کے حوالے سے جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ ال جی صاحب کہتے ہیں کہ یہاں ملٹنس کو نوکریان دی گئی ہیں سابقہ عدوار میں جو یہاں پر سرکار رہی ہیں اس کے جواب میں گلام نبی آزاد نے کہا کہ مجھے نہیں پتا ہے کہ کس کے دور میں ملٹنسی کو نوکریان دی گئی ہیں البتہ اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ ال جی انتظامیہ میں کسی کو نوکری دی نہیں جاتی ہے بلکہ نوکریان چھینی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ کوئی شک نہیں کی ایل جی سرکار ملاجموں کو نکالتی ہے لگاتی کسی کو نہیں ابھی کہیں ایک کا دکا واردات ہوتی ہے کوئی کا دکا واردات نے دورے ہندوستان میں بھی ہو تو اس لیے یہ خود کرنا آ گیا ہے کہ مرکزی سرکار کو یہاں ریاست کے لیے بہت مدد کرنی چاہیے ڈیولیمنٹ کے لیے پروڈجیکس کے لیے سڑکوں کے لیے کارکھانے لگانے کے لیے اس کم ملٹنسی یا نہ ہونے کی ملٹنسی میں مرکزی سرکار کو فائدہ اٹھانا چاہیے اس گا اگر پھر ویسے ہی رہے وہ یہ ملٹنسی سٹیٹ تھی تو اب اس میں کچھ نہیں کریں گے تو پھر کوئی ملٹنسی ختم کرنے کو فائدہ سر میں نے ایک سوال ہے ایل جی نے کل جو بیان دیا کہ چھپن ملاجموں کو برخواست کیا گیا ہے جو ملٹنسی میں شامل تھے ہم مجھے نہیں بالوں کون تھے اور کون مہنے تھے لیکن یہ حقیقت ہے یہ سرکار نکالتی بہت ہے اور لگاتی پوشی ادھر وقار رسول وانی کونگریس کے جمع کشمیر کے انچارج آج پلواما کے اندر تھے اور وقار رسول وانی نے یہاں پر ایک عمامی کنونشن سے خطاب کیا اس موقع پر انہوں نے تقریب کے اندر بھی کہا اور اس کے بعد میڈیا نمائنوں کے سوالوں کا جواب دیتی بھی ہو کہا انہوں نے کہا کہ سال رسول چودہ سے کوئی الیکشن نہیں ہو رہا ہے سرکار کہتی ہے ہارا ٹھیک ہے جب سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر الیکشن کیوں نہیں کرا رہے ہیں یہ سوال تھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیروزگاروں اور سیاسی جماعتوں نے جب سرکوں پر دستک دی تو سرکار کو سر جھکانا پڑا اور امتحانات ایس ایس بی کے موقع بھی کرنے پڑے انہوں نے کہا کہ ہم سرکار سے اس معاملے کو لے کر بزد ہیں کہ بلیک رسول کمپنی کو ہٹایا جائے کسی بھی صورت انہیں ہائر نہ کیا جائے یعنی جو ایپ ٹیک کمپنی ہے اس کو ہائر نہ کیا جائے انہوں نے کہا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کبھی ایک سال میں ایک لاکھ نوکریہ جو تنقید انہیں کی ہے وہ انہیں بی جے پی سرکار کی کی انہوں نے کہا کہ یہ وہی سرکار ہے جو کبھی کہتی تھی کہ ایک سال کے اندر ایک لاکھ نوکریہ لگانے کا انہیں اعلان کیا تھا پھر ستے پال ملک جمہ کشمیر کے گورنر تھے تو کہا تھا پچاس ہزار لگانے کا انہیں بادا کیا تھا اور اب ایل جی منوش سینہ صاحب ہے کہ جو سکرتے سکرتے دس ہزار پہ آگئے ہیں چودہ کے بعد کوئی الیکشن ہی نہیں ہو رہا ہے اور سرکار کہہ رہی حالات ٹھیک ہے دوسری چیزیں ہیں تو حالات ٹھیک ہے تو الیکشن کیوں نہیں کر رہے ہیں کوئی بیک فوٹ پہ سرکار آئی جب پورا آن امپلائیڈ یوتھ سڑکوں پہ اترا پوری اپوزیشن سڑکوں پہ اتری ہم سڑکوں پہ تھے ابھی ہم نے پرسوں اتنا زبردست گہراؤ کیا راجبون کو اور اس کو لے کے اس میں ایس ایس بی کا بھی مدہ تھا تو نیچرلی سرکار کو ہٹنا پڑا سرکار کو معافی لینی پڑی اور سرکار کو ہٹنا پڑا سرکار کو یہ کہہ رہے ہیں کہ امیجیڈلی اس بلیک لسٹ کامپنی کو نکالا جائے کسی ریپوٹیڈ کامپنی کو لائے جائے اور پری اینڈ پھیر مینر میں یہ جو ہے اگزام لیا جائے تاکہ ہمارے جو سٹوڈنٹ جو بے روزگاری اس وقت ناؤ سال سے کوئی ریکروٹمنٹ ہی نہیں ہوئی اور کبھی لاکھ نوکریوں کی بات کرتے تھے پھر ان کا ستے پال ملک پچاس زار نوکری بولتا تھا کل گورنر صاحب بول رہا تھا میں ایک سال میں داس زار لوگ کو نوکری دوں گا تو سارا جو ہے کاغذی مسئلے ہیں زمینی سطح پہ جو لوگ ہر سال ہر علاق ادھر عام آدمی پارٹی کے نائب صدر انجینئر نظیر یتو نے آج بیان دیا ہے انجینئر نظیر یتو کہتے ہیں کہ بجلی محکمہ کی جانب سے بے تہاشا اضافہ کیا گیا ہے بجلی فیس کے اندر اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اپنے پروجیکٹس بھی ہیں جو مکشمر کی اندر اس کا فائدہ ہمیں نہیں مل رہا ہے انہوں نے لوگوں سے کہا ہے انہوں نے مشورہ دیا ہے لوگوں سے کہ آپ بجلی کا استعمالی نہ کریں کیا آج یہ پوسیبل ہے ایک سوال ہے کہ آج کی ڈیٹ میں کیا بجلی استعمال نہ کرنا پبلک کی جانب سے یہ پوسیبل ہے بہرحال ان کا یہ مشورہ ہے لوگوں سے کہ وہ بجلی کا استعمال نہ کرے تاکہ سرکار کو یہ باقبر کیا جائے یہ تاثر دیا جائے کہ جناب آپ ہمارے ریسورسز استعمال کر رہے ہیں اور آپ بے تہاشا اضافہ ہمارے بجلی فیس میں کر رہے ہیں تو اس سے بیٹر ہے کہ ہم بجلی کا استعمال ہی انجینر نظیر ریتو کیا کچھ کہتے ہیں آئے دیکھتے ہیں انیس پاور پروجیکٹس ہیں جن سے باہر بجلی جاتے ہیں ہمیں ہندوستان سے کچھ نہیں ہے کہ وہ کیوں یہ پاور دیتے ہیں ہم سے لیکن پہلا ہمارا حق ہے کہ ہمارے بجلی فیس میں جو ہے وہ تو ایک ڈیلنس رکھنا چاہے ان کو چار سب پانچ سب ٹھیک ہے میٹر بھی انہوں نے لگائے لیکن ہمارے صحت انصاف نہیں ہو رہا ہے تو میں لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں تمام سٹیک ہولٹوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میرا یہ مشورہ ہے آپ بھی مشورہ دیجئے کیا یہ ٹھیک رہے گا ہاں اس سے نقصان ہوگا بلیک آوٹ اس سے نقصان ہوگا ہمارے انڈسٹریل پالیسی وہ ٹھپ ہو جائے گی ہمارا کرونوں کا نقصان ہو جائے گی لیکن ہم نے یہ کرنا ہے ہم نے یہ بلیک آوٹ جو پروٹسٹی یہ ہم نے دھرش کرنا ہے کہ اس سے ہندوستان کی لوگوں کو پتا چلے گا ہندوستان کی گورنمنٹ کو پتا چلے گا ہمیں ذاتی کوئی کسی سے گلا شکوہ نہیں ہے لیکن جو ہمارا حق ہے ہم سے چھنا جا رہا ہے تو چلے ایس پی ایس میوزیم جو کی سرینگر کی اندر واقع ہے اور اس ایس پی ایس میوزیم میں کئی سارے نمونیاں ہیں کئی سارے آثار ہیں کئی ساری جو ہماری براست ہے ہمارا کلچر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تہذیب سے جوڑی چیزیں اس ایس پی ایس میوزیم کے اندر موجود ہیں لیکن اس میں دیکھنے والے بہت کم آتے ہیں اس کے ذمہ داروں ایس پی ایس شری پرتاب جو سنگ میوزیم ہے اس کے ذمہ داروں کے ساتھ جب ہماری ٹیم نے بات کی تو ان نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں پر کئی سارے ایسے اجائب ہیں کئی سارے ایسی چیزیں ہیں جو صدیوں پرانی ہیں اور ان نے کہا کہ صدیوں پرانی جو چیزیں ہیں وہ اس ایس پی ایس میوزیم کے اندر ہے اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو ان نمونوں کو دیکھیں اور ان یادگاروں کو دیکھیں لیکن ان کا یہ بھی اعتراف ہے کہ پچھلی ایک دہائی کے اندر سب سے زیادہ وزٹرز اس سال آئے ہیں یعنی اس ایس پی ایس میوزیم میں جو دیکھنے والے لوگ ہیں دیکھنے کے لیے کہ یہاں پر کیا کچھ ہے اس کو دیکھنے کے لیے اس بار فوٹفال اس سال سب سے زیادہ رہا ہے لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ضرورت ہے کہ اس ایس پی ایس میوزیم کو پبلسائز کیا جائے اس کو پبلسٹی دی جائے نہ صرف اتنا بلکہ سرکار کو بھی سرکار جس طرح سے سیہت کو فروغ دے رہی ہے اسی طرح سے اس ایس پی ایس میوزیم کو بھی فروغ دیا جائے ان نے کہا کہ یہاں ملکی اور غیر ملکی سیہ آتے ہیں اور جاتے ہیں جب وہ سیہ یہاں پر آتے ہیں تو انہیں یہاں کا کلچر بھی دکھایا جائے جمو کشمیر کی ہسٹری بھی دکھائی جائے یہاں صرف یوٹی کی ہسٹری نہیں ہے پر یہاں پر وہ ریاست ہے جو کبھی ایک آزاد ریاست ہوا کرتی تھی تو وہ نمونی بھی یہاں پر ہے تاشکند سے جڑی چیزیں ہیں وہ بھی یہاں پر ہے اور یہاں پر کئی ساری جائے گلگیت بالتستان جب تھا تب سے اس سے جڑی چیزیں بھی یہاں پر موجود ہیں اگر ہم میوزیم کی ب角 کرے تو میوزیم بیسکلی سپیس میوزیم جو مشہور ہے نام سے شریپتاپ مس AG نام سے یہ بیسکلی jungle بنی ہے اگر ہم پورانے میوزیم کی بارٹ کرے ایٹی نو 장abiba سہی میوزیم میں بنی ہے میوزیم کی بیلڈنج پورانے والے میلزیم کی بیلڈنگ تو یہلافٹ منقسی جہلیم بے ہے ت Rogازہ تو اگر ہم بارٹ کرے اوسکے میوزیوم کم بنا وہ جائے عطے النیکے موسیم تھو کیا گیا اپن پر پبلک آلدھو ایٹین ہنڈاڈ ایٹین 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 آئین میں اس کے لئے ایک ممورانڈم پیش کیا گیا شریع پتاب سنگھ جی کو جو ان دنوں مہاراجہ تھی تو ان کو ان کے چھوٹے برادر جو تھے تو انہوں نے ان کو پروپوز لے فورڈ کیا کہ ہم کو ایک ایسی جگہ ملنی چاہیے بہر ویکن ڈیسپلی دار اٹفیکٹ بہر ویکن ڈسپلی دن اٹھیکشن آف جامو کشمیر گلگیت بلتستان سارا کچھ کلیکشن ہم ایک ہی جگہ دسپلی کرنا چاہے سو فانیلی ایڈواز ڈیسائیڈ کی ہم تیمٹری بیسیس پہ جو 1872 میں بیلڈنگ بنی ہوئی ہے آزو رویل گیسٹ ہاؤس کم بول روم that was basically meant for the royal گیسٹ ہاؤس but it was later converted into museum in 1898 جی آپ کو پتہ ہے کہ ترمویل کی وجہ سے ہر چل ہر کسی جگہ رہتے ہیں because it is a turmoil here state but later it was COVID but right now اگر ہم دیکھتے ہیں تو it was جو ہمارا یہ والا سال گیا 2022-23 کا جو سال تھا it was in a decade highest number of footfall in museum یہ decade کا سب سے سال رہا ایسا کہ جہاں پہ footfall بہت زیادہ انکریز ہو گیا but if but if with the cooperation of from your end if it gets publicity تو hope so کہ کیونکہ تولیوک فیسٹیوال آنے والا ہے maximum number of visitors چاہے وہ foreigners ہوں گے چاہے وہ انڈین لوکلز ہوں گے آپ کے مادیام سے میں کہنا چاہتی ہوں at least if you publicize the culture ناظرین آج کے نیوز ایٹ سکس میں بس اتنا ہی اپنے میزمان میرہ حلال ہانجری کو دیجئے اجازت اس وعدے کے ساتھ کہ اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ہوگی مراقع تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی